رحمان الرحیم السلام علیکم مانسیرہ فوکس رہ سی اور ساڑا ایڈرپلوٹیکل ایک سینیریو بڑھن دا جدہ ہے اسو تا سی گل کر ساں یقین انتو ساں ایک اچھا پروگرم دیکھنے اسے مل سی آزارہ ڈیوینڈی سے گل کرنے اسی جیتے آزارہ بے مسائل بے شمار اور پھر آزارے دے بختلف حضرہ دی گل کرنے مانسیرہ رکبے دے لیازنال اور آبادی دے لیازنال سارے کلو بڑا ظل ہے اور جتے زیادہ عبادی زیادہ اسی رقبہ زیادہ اسی مسائل بھی زیادہ سن تے مانسیرہ دی سیاست پچھ پچھلے تری سالان تو تقریبا جڑا سردار فیملی ہے سردار خاندان انہوں نے عام کردار رہے ہیں لیکن مانسیرہ بڑے مسائل نہیں آلوکے اجگل کرسان سردار شاہ جانجی عالی پہ جناب پرائیم منیسٹر دے سپیشل اسسسٹنٹ بڑھیں اور پھر مڑ کے آئے ناپڑے علاقے بچ سردار سب بہت شکریہ جناب بڑے عرصے بعد ملاقات ہوں دیئے اچھا جس فیلے پی ٹی آئی دی گورنمنٹ بڑھیں سردہ مرکز بچ صوبے پہلے دیوئی پہ تسی جناب پاکستان بچ چلے گئے ہو پی ٹی آئی دی گورنمنٹ بڑھیں پھر تسی آئے ہوتے نال سپیشل اسسسٹنٹ بڑھایا گیا کی وجہی تسا مطلب تساندی پارٹی دا جس طرح میاں صاحب دے بارے بے چاہتے ہیں کہ اقتدار ہوئے تھے پاکستان نہ ہوئے تھے لندن بے تسری محل انگلنی ٹکرے ہو سب تو پہلے تساندی شکریہ جی تساندی سب کو انوائیڈ کی تا ہے پروگرام پچ پروگرام اکس مہزارہ دی خصوصاً عوام جڑی ہے اس کو دہتی ہے بڑے پسند بھی کر دی ہے پاکستان پچ بھی اور بیرون ملک بھی اور اچھا تساندی پروگرام دا ریڈ بھی بہت اچھا ماشا اللہ سب کو بڑے خوشی بھی کہ تساندی سب کو انوائیڈ کیتا سب کو دوسری تساندی الیکشن دے والے نال الحمدللہ پچھلے تقریباً جتنا عرصے تو مانسرے بیش مانسرے بیش مانسرے دیساسو بیش سب صاحب دا کلائی مائنٹ اتنی بیش آت کیس انہوں نے بڑا اچھا بڑا اکرداز ہے اور اس بھی بیش کشی حال 10 اچھا کامیابی بھی ہوئی ہے اور اللہ کرسید کیونکہ جو کچھ بڑے ہوا اور بیش بھی نفسان ہویا دوسری دوسرہ تساند پچھے دی کہ اٹھا ہے پی ٹی اییی گھووت آئی اس لی دی دی دو آئی اس دی اس مقرد الحمدللہ اسنہ تحصے چیز سن مرات لیکن کیا اگر کیا جو کرنا ساکتا ہوں اس وقت اس وقت تی تی آئی کو مانیز کیا گیا اور آسان بھی جریش اس سیدہ سے اس کو تارکٹ ہوئی اور آسان کو نمسان ہویا اور اس کا نمسان جنہا ہے اس وقت اسی کو گھتے ہیں اور کیونکہ درسان ظکر گیتہ میرا آنے جانا ہے ایک اندران ہیو ایک سلسلہ ہے اور پھر جی تھی واپس آگیا سامنہا لیکن آنے جانا ایک سسٹم ہے اگلینڈ کیا کر دیو تسی؟ پاکستان دی عوام یا حلکے دی عوام دی گل ہے اس وقت آدھا رہا ہم توران میں کئی دفعہ ہیں سال بچ جاندہ رہے ہیں جاندہ رہے ہیں لیکن بنیادی چیز ہے کہ اس وقت جدو پی ڈیم کی اکومت آئی تھا پھر ایک زمانداری انہاں نے اسے ہم کو دیتی کہ اسی خصوصی معاون سپیشل اسسٹر پرائی منسٹر کیونکہ حلکے دی عوام دی مضروریات آسی ہیں جوی اسی اگر گورنمنٹ تک پچھا ہوں اور پھر اس وقت سے عوام وقت سے کہیں کہ ہوں الحمدللہ اللہ پاک سن کافی کامیابی دی تھی اساں کیپٹن سلطرزہ صاحب دی سرپرائی پچھ پر پوری ٹیم جردوں مینج ہوئی الحمدللہ پی ڈی ایم دی اکومت پی ڈی ای دی اکومت دی دورانی ماشاءاللہ ساں نے بلدیاتی الیکشن بچ بڑا اچھا ہاں اس تے میں گل کر ساں میں پیس انگلین دی گل کی تھی عام طور تے ساڑھے سیاستدان کماندے تھیں تے جل کے کھاندے ہوتھیں تے تسی کماندے ہوتھیں سید اندر بیٹھتے ہیں جی سید ابراہیم شاہ ایمی شاہ بھی انہا آخر جلدہ شاہ صاحب سامنے ارکا دیو اخنا اس پروگرام بیچ تسی میرے خرش شاملہ پانے میں شاید پہلی باری آئے ہو تسی اچھا الیکشن ہوئے تقریباً آٹھ ایک مینے ہوئے نے سیلیکشن ہوئے دیں بلدیاتی تحصیل دا ایک تے بہت بڑے ایریا بیچ الیکشن ہوئے تقریباً ایک نیشنل اسمبلی دی سید تسیل نیشنل دی نہیں لیکن قریب تو ہی بھئی صبحی اسمبلی دی تسیلیکشن جید کے آئے ہو اس تو بعد پی ٹی آئی دی گورنمنٹ نہ تساں کوئی فانڈ دیتا ہے تساں میں خیالہ لگتے چاہا کے دن اس تو بعد کوئی معاملہ نہیں اکے گا لے کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب تو پہلے تمہیں کاشیف ملک صاحب تساں شکریہ دا کرنا ہے جی آئی تساں ساں اتھے بلایا دعوت دیتی اس طرح سر جو کہ اساندہ جڑا الیکشن ہویا ہے ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ٹو دے مارچ تینڈ بچ ہویا ہے اور اس کے لئے بعد پھر ترے مہینے اساندہ علف بھی نہیں ہو کیا ترے مہینے بعد اساندہ علف ہویا ہے لیکن اس کے لئے بعد اس وقت تک تسی منسو کہ اساندہ جڑے بائی لازے جڑے اساندہ رن کرنی آئی اپڑی کونسل اس تے بائی لاز ہی نہیں بانا کے اور اس وقت تک اسی اسان کو اے پتہ نہیں کہ اساندہ بائی لاز کے اسان اور کس قانون دے مطابق اسی اپڑی کونسل چلا اسان پہلے جڑے اختیارات اسان الیکشن جس وقت اسان لڑے او دوزار انی دے ایکٹ دے مطابق اسان الیکشن لڑے اور اس الیکشن پہ جڑے اختیارات ہیں اس سارے اس پہ ترمیم کر کے اور اسان چینج کیتے ہیں ہاں بیروک ریسی ہیں کچھ زیادہ اختیارات دیتے ہیں اور اس وجہ تو اساندہ جڑے اختیارات ہیں وہ بھی کٹائیں اور چلو کٹا چھوڑے لیکن اس تے قانون بننا چاہیے دے کوئی بائی لاز بننا چاہیے دے وہ اس وقت تک اساندہ بائی لاز نہیں بانا کے آج کلو کوئی دو دن پہلے اساندہ کوئی جے پریزائیڈنگ آفیسر ہے اس تے قانون ہویا کہ اس تا الیکشن ہوسی پہلے تحصیل چیئرمن دی سواب دی دی کہ وہ پریزائیڈنگ آفیسر جڑا ہے اساندہ پریزائیڈنگ ہے اس ہاں وہ نمزت کا رکھتا ہے اور انہا چینج کر کے اس تا الیکشن کر رہا ہے چلو وہ بھی اچھی گال ہے اس پہ کوئی بری گال نہیں لیکن اس تے انہا ٹائم کافی زائیہ کر شڑیا عوام دا ٹائمز آیا گار شڑے عوام ہستے اس وقت تک اساندہ اجلاس نہیں ہو سکیا قانون ہے آتے کہ دوزار انیس تا جڑا ایکٹ ہے اس تا قانون ہے آتے کہ جس وقت الیکشن ہوجل سی یا توساندہ الف ہوجل سی تو اس تے ویدن ففٹین ڈیز توسان اپنی کونسل دا اجلاس بلا کے اور اپنی کروائی سٹارٹ کرنی ہے لیکن اس وقت تک اسی اجلاس نہ بلا کے کیونکہ قانون ہی نہیں بڑھنے دایا قانون نہیں ہے قانون تو پہلے ہی توساندہ مطلب الیکشن ہی اگلے ہیں لیکن قانون انہت رمیم کار شڑی ہیں جس وقت تو اسی فعال ہی نہیں ہے مطلب یہ ہوئی گال ہوئی جی اتنے لاکھ مکان بڑا چھوڑ سا آنتے اتنے کروڑ نوکری ہیں جا دے ساں مطلب صرف زبانی کلامی ساریاں گلوں چلو وہ بندہ موجود نہیں ہے گال دے ضرور کرنا سردہ صرف دوزار اٹھاران دے الیکشن ہوئی جڑا توساندہ اتجاج بھی ختم ہو گیا باقی معاملات بھی ختم ہو گیا توساندہ نتائج تسلیم کر کے دے نہ صرف توساندہ پورے پاکستان بھی نون لیگ سارے نتائج تسلیم کی تے وجہ کہ یہ تو کوئی زور ہے یا کوئی دوباؤ ہے پہلی کرتے ہیں کہ منصرے بچ بہت بڑا اتجاج ہویا توساندہ ذکر بھی کی تھا اور پھر عوام بڑی پروٹیسٹ کی تھی اساں گزارش کی تھی عوام در کے واپس چلے جلو اور اسی پھر کیونکہ ایک کورٹ بچ لا دے مطابق اسی چانے سے کہا لکشے اتجاج کرا اور الہاز ہی گیا الیکشن کمیشن کول بھی گیا اور اسے بعد پھر ہائی کورٹ بچ لگے دے اور انشاءاللہ ایک دو ایک دفعہ فیصلہ ہوتا انشاءاللہ آسی اور ضرور بہتا لگ جو سی جہاں تکل پورے پاکستان بھی جائے پاکستان بھی بھی کیونکہ الیکشن ریزلٹ اسی طرح چین ہوئے اور پھر ایکسپٹ کرنا دا بنیادی مقصد اے ایسا ہے کہ پاکستان کو اگر بڑھانا ہے اور اس کو بڑھانا واستے شای ایک کردار اے ایسا ہے کہ مولانا صاحب نے بھی ایکسپٹ نہیں کیتا سی اور پھر انہوں کو بھی وہی پھر تمام پارٹی پی ٹی ایم دی جری پارٹی ہیں انہوں نے اے مکہ دیتا کہ امران حان چلے اور جری تبدیلی دی اس اس نعرہ لائے اس نعرہ آگے لے کے جاوے لیکن جرا نعرہ وہ لے کے آیا ایسا وہ نعرہ پورا نہیں ہوئے اچھا ایک عام میرا تاثر ہے سردار صاحب ظاہر ایسی لوکاں میں چونے ہیں عام تاثر لوگ ایک الاختین کہ انہوں نے تمام پالیٹیشنز دیاں فائلہ بڑھیں دیاں تے انہوں نے جس لئے وہ منیج کردیں تو دیکھتیں کہ بھئی یہ مطلب بندہ جڑا ہے آپے تو باہر ہوندہ ہے یا ساڑے ہر سے خطرناک ہوندہ ہے اس دی فائلوں سے سامنے رکھ کے اس آنے کے بھئی یہ چیز ہی اسی سارا کو تیرے خلاف ہے کچھ کہنا ساں لہذا خاموش و جل یہ کوئی ہے اس طرح انڈگیال تو خجیز ازان دنیدہ ہے شاید ازان کو لیتنا کچھ ہے نہیں کہ جس طرح انہوں نے فائلہ اس طرح بڑھن اور کیونکہ شاید اس پچھ ہوئے فردار ہوئے اسی نا میں نا حق دا کہ توٹلی تنگ ولوی کلین کچھ اسی پہشی برحال جان تک معاملات تیگل ہے انٹریفیرنس ضرورہ سی پولیٹکس پر جس تھی چیف آف آرمی سٹاف چینل باجوا صاحب بھی کلشتہ اپنی سپیچ بچ بھی آیا ہے پھر آرمی سے بار بار آیا ہے ہم ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے بھی آکے ٹی وی دے برمناہ ہے جی کہ ایسی پولیٹکس تو آؤٹ ہونا چاہتا ہے اور اس دا فیصلہ ہویا ہے پولیٹکس تو تو اس دا مطلب ہویا ہے کہ دوزار اٹھانہ مینج ضرورہ آسان ہے سیلیکشن نا جی تو اس وجہ تو آسان دی تھی پارٹی تھی جدو جہدی یہاں سی اور خاص کر پی ڈی ایم بھی پارٹی تھی کسی پولیٹکس بچ نہ آئے داریاں کو پولیٹکس بچ نہیں آنا چاہیتا اس وقتے جدو جہد بھی گتی اور وہ بھی یہی ہونا چاہیتا شہر صاحب بالاکورٹ ظاہر اس سے دوزار پانچ بیٹ پر کام ہوئے تھے پوری دنیاوں تے بالاکورٹ ہے مظفرہ باد دن آئی جلدہ ہے اور سب تو زیادہ تباہی بالاکورٹ بالاکورٹ تے سارا ہی تقریباً تباہ ہو گیا ہے کہ مطلب کچھ بھی تے نہیں بچے اس تو بارکوری دنیا ہے تھے آئی ریابلیٹیشن ہویا کام ہویا دونیشنز آئی ہیں پھر انہا آخری جنہاں بالاکورٹ کی اسی بسا چھوڑ سا لیکن نوے کے بالاکورٹ تھے جڑے بسنی کن اج بھی بچائرے انہاں ہی مسائل دا شکار ہوں آپ انہاں اپنے کار چکے ہیں شکے ہیں بڑھا کے گزارہ کر کے تھا یہ ذمہ داری تے کسٹے پاندے ہو کہ بالاکورٹ دوبارہ تعمیر نہیں ہو گیا اور جڑے تے سیاست دانے ہو مقامی جڑے لوگ کے ہو جڑے سیاست بچے ہو تو ساں ہی اپنا کردار سے یہ دانے کی تا اس طرح کاشف صاحب کے آسان دا نیو بکریال سٹی دا منصوبہ اس وقت تک اچھی طریقے نا چل دا رہے جل تک دوزار آٹھ تک آرمی مشرف دا رہا ہے جی ہاں زمین ایکوائر ہوئی ہے تھوڑی ڈویلپنٹ بھی ہوئی ہے جی اور اس کلوبار پر کوئی اکونتی سطح ہوتے اس دلچسپی نہیں ہوئی اس پر شاید میرا خیال پر انہوں کو کوئی مسئلہ ہو سی کہ زمین شاید کسی اور پرپس ہستے ہو جوز کرنا چاہتے ہیں اتھے دے لوگاں بھی بڑے اتجاج کیتے ہیں لیکن اصل وجہ ای ہی ہے کہ اس اندی جڑی سی پیک تی کلوبار اس تک کوئی چینج ہوئی ہے کوئی جڑا پہلے کوئی بکریال سیٹی دے والینا جڑا معاملہ یا وہ کوئی چینج ہوئی ہے اور اس پر اس لیوانا کوئی ڈوکیمنٹس پر چینج آئی ہے یا مائنڈ سیٹ تھی میرا خیال میں مائنڈ سیٹ تھی چینج ہوئی ہے اور اس جڑی ایڈے اور صوبائی گورنمنٹ فائلز بھی کوئی دیتی ہیں الورٹمنٹ لیٹر بھی دیتے لیکن اس ہوتے کوئی سچا ہی نہیں ہوئی اور وہ آٹھ اکتوبر آن جل کے جڑے ایم پی اے صاحب ہیں جل کے ضرور ہوتے گال کر دیں لیکن اس ہوتے امر اسی سارے ہی آٹھ اکتوبر آن کٹھے ہوں دے ہو دعا کر دے ہو دو چار سخت تقریرہ کر دے ہو کر کے اس صوبات اسی خاموش ہے اے بیسے بڑا افسوس تھی گالے کہ آسان دے جڑے بالاکورٹ تھے لوگ ان وہ بالاکورٹ بچ بھی آپڑا اس وقت ٹی ایم اے دا تو سامنے دا سانگے انہوں نے نقشے نہیں اپروو ہوندے کہ وہ ریڈ زون ڈیویل ڈیکلیر ہوئی دی ہے اور وہ تھے بھی آپڑا کچھ بھی پرمنٹ کوئی کار نہیں بڑھا گتے یا کوئی اس قسم دی چیز نہیں بڑھا گتے اور انہوں نے ناں تے جڑا باہر دے ملکہ میں چو بلین آف ڈالرز پیسے آئے اور وہ جڑی زمین اونا ملنی او بھی اونا نہیں ملی بڑے افسوس تھی گالے اس ہوتے آواز تیار ساتھ آتے ہر نمائندہ ہی اٹھائیے لیکن میں سمجھ دا کہ اس پہ جڑی پالیسی کوئی چینج آئی ہے اس وجہ تو یہ سارا کام روک کے اچھا ایک چونکہ سوال تسان تے بڑھا دے جس لئے سردار صاحب ناظر میں زل دے زلزلہ جس لئے ہوئے اس تو بعد سے سردار صاحب اگلا الیکشن بھی جت کے پھر ہوئے میں نے بھی بڑھن گے اے ہوئی دور سارا رہے ہیں اور اس جتنے فنڈ ہیں انہا بے پناہ کرپشن ہوئی ہے اور سرکاری ملازمین چاہے انہوں نے کسی بھی دارے انہوں نے کرپشن کیتی ہے انہوں نے کرپشن چپی تھی بھی نہیں سامنے ہی انہوں نے پراپرٹییں چیک کیتی ہیں لیکن کسی بھی سطح ہوتے تو ساں مانسرے دنمائیں دے ہو تو ساں کسی اسمبلی دے فلور ہوتے کسی جائے یہ گال نہیں کیتی کہ بھئی یہ جڑے لوگ ریابلیٹیشن میں موجود ہے انہوں نے ایسیٹس چیک کرو انہوں نے بینک اکاؤنٹ چینک کرو انہوں نے فیملیز انچیک کرو کیونکہ پیسے تھے سارے انہوں نے کھولی ہے لیکن کسی سطح ہوتے ہو پیسہ برامر نہیں ہو گیا میں پہلے تھے مجھے شاہ صاحب پیسشن آسا اس کو ذرا آگئے بتا تھا کیونکہ بالاکورٹ نیو بالاکورٹ سٹی تا پراجیکٹ جراہا تھا بیسی کلی یسا ہی شروع کھلایا تھا پرائی میں اس وقت پریزیڈنٹ مشرف صاحب سنے انیشیئیٹیو کرنا دی یسا ہی گزارش کی تھی کہ یہ لوگ آباد تھے بالاکورٹ اس وقت ایک پوزیشن آسی کہ آباد دی کوئی تناصم بھی نہ پھر اس تو بات کیونکہ ایک زمین پھر کرنا دی گال ہوئی اور پھر ایک جری زمین سی اس وقت سراد صاحب ڈسٹرک نازم سن تھا انہوں کو ایٹوڈے آل اور مضافات بکرے آل انہ دوکنس ان خود آن کے انوائیڈ کیتا تھا کہ ایک زمین تو سیج لوگ اس کو آباد کرو اس وقت اور الحمدللہ اس وقت پھر شروع ہویا اور بہت بڑا پراجیکٹ پھر بڑے لیول تھے اس وقت دی گورنمنٹ سن لے کے گیا اور شاہ صاحب دیجی گل ہے بلکل 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 اجرا میجر پلان آسا اس پلان سٹل ہے لیکن اسل پلان گل ہے کہ ٹائم اتنا گزر گیا سیونٹین یہ ستارہ سال جیسا کیونکہ نقصان ہویا دوہزار آٹھ تو بعد ایک دام آسند گورنمنٹ چینج ہوئی اس وقت جس دی وجہ تو سارا کوئی سٹاپ بھی ہو گیا اور فنڈنگز بھی پرابلم آیا اس دی آواز بارہ سمبلی ویڈ اٹھائی گئی اس وقت لیکن وہ پھر دوبارہ شروع کرانے بڑا ٹائم لگیا این پی دی حکومت پہ پی پی بچا گئی اور جتنے بھی فنڈنگز اس وقت تیرا صبح آزار آدھی بنیادی طور تھے ایک آواز اٹھ رہی ہے نا جی کہ وہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ اصلا ارث کو ایک بیج بہت پچھ سکھیا اصلا زفرہ باد آزاد کشمیر کے ان کے سمال یونٹ اصلا اور اتھائے جرا فنڈز آیا ہے اور ڈائریکٹ اتھائے لگے اور اتھائے اس کو اتھائے امیلی منٹیشن بھی ایزی لی ہوئی اصلا امیلی منٹیشن جلی ہے فیڈل گورنمنٹ تو اسے جے کچھ کے لے کہ آندے ساں وہ پشاور جاندے پشاور جاندے پشاور جاندے پشاور جاندے پشاور دو گئے پھر کھانا لکم بجرہ تساں گل کی تھی یہ سارا پھر وہ امپلوئیز جڑے آسے جڑے آسے جڑے کو لے کے آئے وہ بھی بنا دے منظور نظر لوگ پھندے آسے اس وقت تو اور بڑی مشکل بڑی کوشش کی تھی گئی کہ کوئی اس طرح درسترکچر بڑھیں جبا ڈائریکٹ جبا تھرڈ ٹیئر بج درمیان بج ہوئے اس کو خطور تھوڑا جاتا ساں ایک اور چیز دا ساں میں سے چونکہ بڑے قریب تو اس چیز ہم دیکھے کوئی ڈاکومنٹ سے مذر چاننا میری نظر تو گزریں ام ایم ای دی گورنمنٹ ساڑھے سووے پہ جس لئے فنڈنگ ہون دی میں ایک رپورٹ دیکھی اس پہ چناب بنو چیف منی سے ام ایم ای دے بنو نلتا لگے انہوں دا بنو اور ڈی ای خان بھی ایفیکٹڈ ایریاز بے شاملے اور اگر بالاکورت نقصانوں نا شو کیتے دا کسی کوئی شو بے فارز کرو ساٹھ کروڑ بالاکورت بچے چالی کروڑوں بنو بھی درکھے دے وہ پیسہ ہے تو پھر گیا ہو تو نہیں وہ ارتھ خوئی دا پیسہ نہیں ہے وہ نے اس وقت کوشش ہی کی تھی کیونکہ اس وقت ہے گل ہون دی اسی پورے صوبے کو پھر وہ منیج کرنا دی کوشش کی تھی اسی بار بار پھر کیونکہ اس وقت ایم ای جیٹ گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ جلیہا سی وہ اس کو اس وقت ہے منیٹرنگ اس فرسٹ گورنمنٹ جی اٹھو ادھار آٹھ تھا گا سی منیٹرنگ بڑی سٹرونگ آسی الحمدلللہ لیکن اس تو بعد پھر وہ سلو ہوتی گئی اور ایک چیزیں جلیہا ہیں اس تو بعد جدو دوہزار آٹھ آئے دوہزار آٹھ تو پھر سواف اور باقی اس کو پریارٹی ہوئی جس تی وجہ تو اسا کو نقصان ہویا اور بنیادی چیزیں ہے کہ اسا دے تقریباً سولن سو تو زیادہ سکولز آسے جس پہ تقریباً سارا طبعہ ہے سکول ڈسپنسریاں سبتال کالیج پھر مانسرہ کنگز عبداللہ سپیٹر یہ پھر اسی میریج کرنے پہ ڈونرز نارگ بین کے بار بار تو سن دی گلہ اتھو ہی اسی کانٹینیو کر سامان بریکتا آخر گیا ناظر پوائنٹ آج مانسرہ بیچے سردار شاہ جانج یوسف سیاست بیچے ایک بڑا نائے اور سپیشل اسسسٹنٹ رن پرائیم منسٹر دے سید ابراہیم شاہ احمی شاوی ناظر جی نازم تحصیل بالاکور انہا اسی گلکت پہ کرنے تو سن میں گل کرنے لیکن مڑک شاہ سردار نیش سردار سردار نیش 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 ساری دنیا دیکھنے نیش 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 برک دیکھنے انگلیش دیکھنے سیف الملیو دیکھنے آن دین لو لو پت سار ان تسان آران بچ انٹر ہوئے آدمی تی ٹاپ تک چلا جلے تی اسان کنکریٹ تا ایک شہر نظر آن دا بوٹے جلے آئی کاٹے لیکن جلے یہ بھی ختم ہوگئے تی اگر ہی سلسلہ جا دی دیا تی ٹورزم تی ختم ہو جلسی پھر ایک سال تو اسان دے کیڈی اے جلے لوگاں نقش اپرو بلس تی پہلی گالے اس طرح ہیں کہ نقش بغیر کنسٹرکشن اسان دی ویلی بچ کیڈی دے تھرور نہیں ہوگتی یہ ناران بھی ریڈ زون ہے صرف بالا کوٹ ریڈ زون ناران ہے چار یونکون سلین جس گنول اپروول نہیں ہویا لیکن کنسٹرکشن تے جاری کنسٹرکشن جڑے سابقا نقش پاس ہوئے دن انہ ہوتے جاری گئے اور اس طرح کے جڑے بھی نقش بن دن اپڑے بائی لاز دے مطابق بن دن اور بائی لاز اتے جڑے پورا اتر دن انہ لوگاں نقش اپروو اسی لیول ہوتے بڑھ گیا یہ نہیں کہ کوئی بندہ جس تھی ایک چھت تھی بیسمنٹ ہو برداشت کیا رکھ دی چار منزل بڑھا اس طرح نہیں اور جڑی بھی کنسٹرکشن ہون دی او اس بائی لاز مطابق بڑھ دی اچھا کے ڈی جڑے محضرت نکال کرتا کیڈی اے سیپریٹ ادار ہے لیکن کیڈی اے جڑی ارننگ کرتا ہے تحصیل بالا کھوٹ آن دی ایت ایک بڑی افسوس تکال ہے اس دی تحصیل بیچ اس وقت جس جڑی جونین کونسل بیچ سب تو زیادہ فنڈ جنریٹ ہون دی او ایت اختیار کلو بار رہے او کیڈی اے دی ایت اور اس دی ٹی ایم اے جس بیچ اتنا کوئی فنڈنگ ہے نہیں اس دی ٹوٹل تحصیل بالا گوڑ بھی کوئی دو ٹائی گروڑ دی ارننگ ہے اور اس دی اخراجات ہیں وہ میرے خیال بھی چو چار ساڑھے چار گروڑ بھی گورنمنٹ آف کے پیکے آسان دین دی ایسی کوشش کرنے کیونکہ آسان دا جڑا علاقہ تحصیل والا گورٹ دنیا دا خوبصورت علاقہ آسان دی کوشش ہے کہ آپ دے اس دور بھی اختیارات جس طرح ملے اگر اسی طرح یہ بال اجل دی نسی اس تجاج بھی کیتا سی ایم صاحب تک بھی آسان دی گال پہنچ دی اگر آسان بحال کار شروع دن آسان دی میری ذاتی کوشش ہو سی کہ آسان دی تحصیل دی ترلی سائیڈ ایک تے اپر سائیڈ آگی کاغان ویلی پہلے ہی ٹورزم کافی ڈویلپ ہے اس پر اور اے پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتے اس ہی چاہ دے وہاں کہ آسان دی ارننگ بھی آج تحصیل آسان اور لور سائیڈ تے بھی آسان دی ٹورزم آج جس لوگاں دا روزگار آج جڑے لوگ آسان باہر جلدن او باہر جلدن اور اتھوئی ارننگ لیکن کے ڈی جڑی ساریاں جماعت نے نا دی حکومت آج لیتے آسی ضرور آپ ساریاں پارٹیز کو ریکویسٹ کر ساں کہ ایج جڑی کی ڈی او ایک چیئرمن دے انڈر ہونا چاہیی دے اس چیئرمن پورے تحصیل بچو بارڈ جنیاں چار یون کونس لین انہ بچو بی آسان پتہ ہونا چاہیی دے آسی اس وقت آسان علی ستیلی ماں والا سلوک کی دا جلدہ کہ اس اس ممبر بھی نا کے ڈی اے اس وقت تحصیل چیئرمن آنے دے ناتے اس وقت ایک بورڈ آف گورنر ہوند ہے ہارڈ دور ریتھارٹی دا سارے بارے دن ایم بی سی بی ہے پھر صوبہ زارہ جسی گل کر دے ہو لیکن اوم ورک ماں کسی شہست داندہ نظر نہیں آندہ جس اس ان چیز آئی لائٹ ہونا چاہید ہے میرے علاقے ٹورزم میں سڑھ علاقے بیش سڑھی زمین استعمال ان دیا اتھو تس فنڈ کٹھا کر دے ہو تو سی اتھو موڑ کیا سو چھ آندہ کچھ بھی نہیں پھر ایک اور اتھو معاملہ کوئی آئی سارے لوگ چڑھ مردان سوا بی اسمبلی بے خاموشی ہوگئی اس سوا نہیں ہوئی اس شیاسدان اپنی ذمہ داریا پوری کیوں نہیں کر دے بلکل تسان جی گال گیتی اور اسی اسی اسند بنیادی وجہ ای ہے کہ اسی پروینشل اسمبلی دے جو اس وقت دہو کے پوزیشن ہے ایک واقع تے سی کہ پروینشل اسمبلی پیچ تقریبا تھرڈ ہزارہ دی پوزیشن سی فورت پوزیشن سی اور اس وقت آگیا کہ فیفت سکس تھا پوزیشن 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 سی سی زیادہ اور پھر ای بی بنیادی فوکس ایک چیز دیکھنی چاہی رہے دوسری خلال آگیا جی آنا آگیا 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 جس لی آزارہ کیونکہ آزارہ بیسی کلی آزارہ پورے سوبے آرہ آزارہ تھوڑا مختلف پاکستان بڑھنا تو پاکستان بڑھنا بڑھنا کردار آزارہ آزارہ کردار آسا تو اس تو باد بھی برکزی سطح اپنا ایمیت رہتے اس وجہ تو اس وقت بھی پرائم منسٹر پاکستان دیت آئے سمان سرے دونہ سون نو پیس کو تو الاوہ ایک الیکٹرک کپنی اعلان کیتا سا اور اس وقت موجود کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کو بھی ایمی ریلیف تھی کہ اوام لوکم وست دیکھ اور کیونکہ ایک اپنی ہزارے لوگ پرتی ہزارے لوگ کم کر سن اور پھر دوسرا گل جنریشن وہ بھی لوکل اتھ بہت بڑی جنریشن ہو رہی ہے اس وقت پورے پاکستان کو سارا آز آرہی ہے پاکستان جنریٹ کر رہے ہیں فیڈل منیسٹر صاحب آیا سے پاور دی سوگی کناری ٹرانمیشن لائن اتف تتا بھی کی تا میں شاہ صاحب آلی اس پھر باقی جیت جنریشن اس وقت تقریبا نو سو میگا وارڈ اٹھ سو چوڑاسی میگا وارڈ جیت ہے اس وچسو کی کناری تو آسی پھر پراکوٹ ہائیڈل پاور پھر اجرہ اور نیشنل گریڈ ویجلسی سارا سارے تو اس وقت پاکستان 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 بہت لائلٹی کی دی اور اس بیس نہیں ملی اگر رویلٹی دی حوالی نال دی رویلٹی دی ملدی سوبے کو اگر 3 بلین ملدی اس کو ازار اس حوالی نال نہیں ملدی نا اس بیچ کوئی ایس تھوڑا بہت جلا ہے کالا ڈا گا دی بجری اور پھر ہری پور کو کچھ تھوڑا ملد لیکن اجتماعی طور اس پر فائدہ نہیں ہو ایس نوی پاور کپنیاں بڑھئی ہیں جب اس پچ مینیسٹری آف پاور نے یقین دیانی بھی کرا ایس کو زیادہ انسینٹیو جو رہا ہے لوکل عوام کو ملسی اگر ہزارہ بڑھنا اس لیاد نال ضروری ہے کہ ہزارہ دی عوام جو ایتر تفشیش پای جان دی اس لوگ کو ٹورزم دے والے نال پولیس جری ہے اور ہے بھی ہزارہ تو اتھے آن کے اگر ساؤت پر جو آن کے گر پرتی کر دیو گراونٹ ریالیٹی تا نہیں پتا ایک پتا کاغان ناران دا علاقے دا ٹورزم پولیس دے گائیڈ ہون دے نیک تر دے گائیڈ دے ایک بند آن ہی نہیں پتا علاقے دا نہیں دوسری کال اگر کچھ چیز مل سارے اصولا نہ بائی کارٹ کرنا چاہی دا اوٹ وک آؤٹ کرنا چاہی دا بار آن کے بہر رہو نا کہ بھائی سام فوری توڑتے ریورس کرو اس آٹر لیکن کوئی بھی نہیں بولے دیکھو پارٹی افیلیشن کو کڑ کے ایتھ 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 اگر آزارے دی گریٹ پندرہ تاک تسی مقامی لوگ رکھ سولان تو پھر تسی صوبے جو لگتے ہو برحال ایشہ سب پاکستان بنھے پاکستان دی سیاست پر تس خاندان جڑا ماشاء اللہ اس علاقے دی مطلب مشہور یمین کہ پاکستان لیکن اس طرح ساڑے علاقے خاص تس عبادی کاغان ناران بالا خور سراؤنڈنگ ایریاز او ڈیویلپ نی ہو کے ای اس تی زمداری تس کین دی ہو کہ تس سا دے بڑھے رہے کولو یا تس سا کولو ایک سور ہو ہے اس طرح کے تس نکال بلکل ٹھیک ہے کافی آسان خاندان دے جس بیش آسان دے بزرگ مزاون شاہ صاحب ہو سیاست بیش انہ دے بچے اور اسی میں ذاتی آفرے کار دی گال کر سان دے وہ بلدیات بے جسی رہے ہیں یونین کونسل لیول تے اور اس کلوب آد پھر ٹو تھاؤنڈ ون یا ٹو بے جدو بلدیات ہو ہے تو اس وقت سردار صاحب اور میاں ولی اور ایمان صاحب انہ میرے والد صاحب اس وقت ٹکٹ دیتایا اور انہ دے پینل بچ انہ الیکشن لڑایا اس وقت ابھی انہ دے شکریہ ادا کر دیا اس وقت والد صاحب میرے الیکشن جتنی اکے لیکن اے وے اس کلوبات بھی ہون اس طفح بھی اس سردار محمد یوسف صاحب کاسر شاہ صاحب انہ سارے شفقت میرے صرف رکھ اور اسی پیشن نہ لائے ہیں کہ آپ عوام کم کر ساں لیکن اس پہ مسئلہ ہے کہ دیکھ کہ الیکشن کانٹیسٹ کی تا اور جس قانون ہوتے کانٹیسٹ کی تا مل نہیں اور خواہش یہ اسی کے وفاق دے سردار یوسف صاحب دے سردار شاہ یوسف صاحب دے وفاق پہ اس کے سمدہ فنڈنگ ہو جلے جس پہ اساں جڑی عوام نلواد کی تا دیں وہ اسی پورے کا رکھا اور ماں امید انشاءاللہ کہ اگر وفاق پہ کوئی ٹائم مل گیا ماں امید انشاءاللہ جڑیاں محرومیاں اساندے لوگاں نہیں آئیں واسی کافیات تک دور بھی کرساں اور تساہ پہلے ایک سوال کی تا کہ کم اساندے علاقے بھی نہیں ہوئے جڑا جتنا کام اور جتنی بجلی کام ہوئے سردار شہیان یوسف صاحب میرے خیال بھی چھ سو جڑے گرائن چھ سو گرام بھی بجلی سردار شہیان یوسف صاحب دور بھی دس سال اس دور بھی چھ سو گرام بجلی ملی اور تسی اے دے حق تے ار گرام تقریباً ایک سکول ہے اور آر گرام بجل وارٹر سپلائی سکیم ہے اور آر گرام بجل سڑک کچھی ہے یا پکی آر گرام بجل پہنچ کی دی ضرور اس پہ چیئے وے جس طرح بار شہر ان جس طرح اس طرح ڈیولپمنٹ نہیں ہو کی کیونکہ اس اندھا علاقہ بہت رکھتے ہیں اس اندھا علاقہ ہے تسی آپ خود بھی تسی اتھے ازارے دے تو سام پتا ہے کہ اس اندھا علاقہ جڑا قومی دی سیٹ ہے وہ اتنی بڑی سیٹ ہے کہ اس پہ میرے خیال بے اگر شہر بے اگر علاقہ وائز ہوئے میرے خیال بے بی سیٹ فنڈنگ دی صورتحال ہے اسی کابینہ بے بہن دی وزائر اتھے گال دی 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 بچا ہے الحمدللہ کیونکہ اسی تصدیق شوکر ترین صاحب کو کل کل انٹرویو آیا اور انہا نے کنٹرویشل بڑانا دی کوشش کی لیکن لیکن ریالیٹی ریالیٹی ہے الحمدللہ پچھلے کچھ مہینے تو پی ڈی ایم جی حکومت شباز شریف صاحب بھی سرپرائی بیش الحمدللہ کوشش کی تھی گئی بیوالیہ تو نکل گئے پاکستان عوام نے پرداشت کی تا حقیقت تو سمجھتا سا کہ عوام تو بہت بڑا بوجھ پہ گیا کیونکہ جیلی حکومت گزشتہ تاریخ لکھ سی اور اس غیر زمداری دی بوجہ تو آج پاکستان بلکل دیوالیہ ہونا تو واپس آیا اور انشاءاللہ بہتری طرف جا رہے ہیں انفرسٹرکچر بھی بہتر ہو سی انشاءاللہ اور فرنڈنگز دی بھی اسی کوشش ہے اور الحمدلللہ اس واسے جدوجہد بھی کر رہے ہیں سرداد صاحب میں اور سفتر صاحب الحمدللہ ایک تہہ ایک ہم اس اتحہ نمائنگی پورے صوبے پر پوزیشن پر جا دیں پھر اتحہ کامیابی ہے اور اس دی کوئی وجوہات ہیں جلی ورک انشاءاللہ جس تارا ذکر کی تا اس سارا اس ہی ٹیم سن مانس ایک بڑا کردار ادا کی اس وقت بھی اس تقریبا سونہ عرب روپے سعودی فنڈی منصر وارٹ سپلائی سکیم جلی ہے اس دی برور ہوئی ہے پرائی منس رس میرا کوئیسن نہیں ہے کیونکہ بنیادی چیز ہے پورٹ رد اور پبلک ہیلپ سیکٹر جل ہے پروونش گورنمنٹ نے اس پروونش گورنمنٹ کو نہیں دیکھنا اس منصر عوام کو دیکھنا ہے اور امیلیمنٹ اسی کو لوگ رانی ہے لیکن کیونکہ اجتماعی مسائل ہے اس وست کوشش ہوئی اللہ پاک نہیں کامیابی دی تھی اور سب سے رائے سائن ہوگے اور بہت جلد اس ہوتے مزید کرنے پھر ایک بریک شملہ پوائنٹ جاری منصر سردار شاہ جان یوسف سپیشل اسسسٹن پرائیم منیسٹر سردن موجود اور سید ابراہیم شاہ ناظر من تحصیل بالا کوڑ تے ان منصر اور خاص طور وادی کاغان ناران بالا کوڑ مسائل تحصیل گل کت کرنے تو منصر پینے پانی ذکر پانی سمین دیت لینی ساتھ چٹا نائی ان سرد سرد اس سورس گریویٹی یا کھو اور طریق ہے تو دو ہزارت دو حقیقت دو ہزارت کوشش لگی رہی لیکن کیونکہ پروینشل گورنمنٹ اور فیدرل گورنمنٹ ڈیفرنس آنی رہی مریادی تو پروینشل گورنمنٹ گدی آئی نہیں جبی آسان آر ریلیٹر رواز پری آئی آسین بھی آزار دیگی اس سے پہلے دیگا ہم نا پہلے آئی آئی پہلے دیگا آئی اور پھر دوسرا آئی آئی کہ اس بڑا پراجیک الحمدلللہ اس وقت ہویا اس دب سورس ہے آسان بالا کورت اگر شرع ہے ندی بنگلہ ندی جڑی ہے آچھا کنار تو اٹھ کے وی کنار تقریبا کنار دینار دوسرا ایک نالا بڑی ویلین زدہ اگر تو بہت خوبصورت ویلین وہ تو چوبیس انچ پائپ انشاءاللہ اور سورس آئے گا اور اس نال تقریبا سکسٹی فائف کلومیٹر تی تینگ 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 برسن کیونکہ پانی بہت زیادہ چوبیس بہت بڑا پانی ہوتے بنیادی چیز ہے پانی انٹرنیشنل مائدہ اس دے مطابق پانی یوز کار رکھ دیں اس درینکنگ وٹر سائیڈ الحمد اللہ انشاءاللہ کامیابی ہو سی ٹائم لگسی کیونکہ فانن فنڈر بہت بڑا پراجیکٹ ہے اور جس طرح ایپٹ آباد کو گریویٹی وٹر پہ لے تو اس طرح ایپٹ آباد بھی جائکہ پراجیکٹ ہے جاپان آلے جسے تک اس سے کم کر دیں اس تانی بڑا زبد دست ہے جس لیکن پبلک ایلتھ کول پہنچ ہے تو اس طرح مربانی کر کے صوبائی ساڑے میک میں خاص دور تھے ساڑا پبلک ایلتھ کیونکہ اُتھے کرپشن انتہاد درجے دیئے ایک غراب اجنسی اصلا کو بدقسمت دینا ہے تو صوبائی ذمہ داری ہیں صوبائے دیان ہیں اور بنیادی چیز ہے کہ صوبے پر چاہ سن جو نمائن ہوئے جس عوامی نمائند عوام کلو بھی نمائند باقی جو انٹرلیکچول جو سمجھ جن اور جو ایکسپرٹ اس فیلڈ بچ اسی انہوں لوگوں کو بھی رکھ سا انشاءاللہ اور اس پروژیکٹ کو بڑھنا اور بڑھنا تو بعد اس امپلیمنٹیشن جو سنجائکہ دی کل کی تھی کہ اس میں جو ایک کردار عطا کر اصل سیاستدان سب زیادہ کمزور ہون دی بدنا میں تیتے جلد انہوں تیلزام لائے جلد انہوں لسی مقلوق سیاہ حق نہیں کر دی سیاستدان میں فرشتے نہیں شامل ہون لیکن زیادہ کر پیج جلدہ سیاستدان گال جی انہیں سیل ناظم دی انڈر کی تی 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 کی سمجھ دی کنٹرول کر سو سر پہلے تی اس وقت تک جی کوئی گال اس دن نوٹس بھی نہیں آئی جی میک میں کی تی وہ واپس کر کے دی ترمیم کر کے اور اگر اس پر اعتجاج بھی رکھے دیا اور اس سی ایم صاحب کی تھا کہ پندرہ دن میں کوئی کمیٹی بڑھا کے اور شاید بال کر سن اگر وہ بال ہو جل دن انشاءاللہ کیوں نہ کر سن جی اس تی تحصیل بیٹھ کے اور لوگوں دی خدمت کرنا آسان کام ہے جڑا گراس روٹ لیول تے اگر تس کر دی بلدی آتی ہے اور پھر اس پہ آسان جڑے فورٹی ایٹ ویلیج کونسلین آسان دی تحصیل بچ اور اس سارے آسان رابطے بچ ہون دیں پھر انہوں کوئی ایشو ہون دیں او ڈیریکٹ جڑی عوام ہوں آپ نے آسان دس کار رکھتا ہے اس بڑی سہولت ہون دی جتنے بھی نظام شروع تو سٹیڈی کر جتنے بھی ڈیسٹرک نازم رہے مطلب تحصیل نازم رہے یا چیئر مین جو بیوروکریسی دیں افسر جڑے انہیں اٹھا رہا انہیں سکیل دیں وہ اپنی تو ان سمجھ دیں منتخب نمائند کل جل نمائند جل جل آپ جلا گیا اسی طرح اس پہلے 2019 ایکٹ اس تحصیل چیئر مین دیں پھر جس طرح انہوں دیکھ ایکشن آر گئے پہلے فیز زیادہ آرہے دوسرے جتے بھی ہیں لیکن انہوں مڑ کے ترمیم کیتے ہیں وال نہیں کیتے واپس اس ہوتے نہیں کی تا لیکن اصول نے گل ہمیشہ جلسے ہمیں چاہ رہے گل کر دیں کہ اسی چانے آرہے گراس روٹ لیول ہوتے بلدیات بال ہوئے فال ہوئے اور لوگوں دیں کام ہوئے لیکن اس پہ جو انہوں دیں صرف تقریر دیں گال عملی طور عملی طور کچھ بھی نہیں ہو رہے اور عملی طور جس طور ایک ٹیک بڑھایا اگر اس کام ہو جل دیں 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 ڈیریکٹ الیکشن کرایا ہے پورے ایک ایم پی 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 سیم باران یونی کونس لون باران ایم ایم اور اس پہ جیسی وارڈ کہن آیا لوگاں کو 33000 وارڈ کہتے اور اس پہ جیسی کہتے آپ لوگاں خدمت نہ رکھتے اور اسی ایک ایک سو فوٹ پائپ نہ دے رکھتے اسی لوگاں اسی وجہ تو ان وارڈ دیتے کہ لوکل سطح دا کوئی مسئلہ سی وہ چیئرمین آل کر سی لیکن اس وقت تک کوئی اختیار صاحب ناللہ سی انشاءاللہ دے اور کوشش کر سن کیسی سن سٹارٹ کی سر سو 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 رہے ہیں کہ شاید آج کر سن کل کر سن لیکن انشاءاللہ اگر مزید اسی طرح ہدا ہوئے تو انشاءاللہ سی آپ رہا سن سردہ سردہ سپیشل اسیسٹن ٹو پرائم منسٹر بننا دا آپ میں سو میں دا کوئی فائدہ اس دی نہیں عوام دی جل عوام سی سن 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 ملی کیونکہ عزازی سوال نال پرائم منسٹر نے بڑی سختی کی تھی منسٹر کو بھی نہیں ملے اس وقت اوزو نو دائیو چیز منسٹر آپ کی سن بنیادی چیز ہے کہ اس ہم کو اس دا خاص کر حلق اور مانسٹر کافی متاثر ہو گیا اس اور اس دی دی وی بہت متاثر ہوئی جس پر نقصان ہویا اس دا ایک پراجیکٹ سوئی گئی ستا پراجیکٹ بھالا کوڑ بستے تقریباً چار عرب سوہ چار عرب روپے دی اپروول ہو گئی اس وقت دوہزار اٹھان بچ کیونکہ الیکشن آگیا الیکشن تو پہل ہے اس ورک جواب نمبر ایشو ہو گیا سا لیکن پائپ اس وقت نہیں سٹے گیا جس تی وجہ تو نقصان ہویا کہ دوئی حکومت آئی چار سال پر اس پراجیکٹ اس ستے کم نہیں کی تھا اج حری پر تقریب حری پر اٹھ سو کلومیٹر انہوں نے نیٹورک منٹین کی تھا بابر تو بعد عمر یوب خان آگیا لیکن انہوں نے اس کو جاری رکھ ہے منصر بجاس انہوں نے بڑا نقصان ہویا کہ انہوں نے بلکل اس چیز توجہ بھی نے دی آج ساڑھے چار پراجیک دوبارہ اس کو شروع کرانا وست جد جایت کر دیں کوشش کر دیں ان گیس تا سلسلہ شروع ہو رہے لیکن پاکستان میں گیس ہی نہیں بنیادی مقصد ہو گیا اس وجہ تو نقصان عوام دا خاص خرم سمجھ دا کہ بالا کوٹ اور آج تک شروع ہون دا جس طرح باقی شن کیاری اور پفا اور ٹوڈے آل اس طرح تناول شروع ہوئی ہے لگی جس وقت بھی انشاءاللہ شروع ہو دا لیکن انشاءاللہ وزیراعظم کو بلایا اسی وست آسا پاکستان مجھ مانسر ہے اسی وجہ شروع بھی اسی جہاں تک باقی بھی جس طرح بجلی دے پرابلم میں سب تو زیادہ مطاستر ہی کیتا جا رہے پرمین دے والے ناول پوزیشن بھی جمعات آئیں پھر دوسرا اختیارات دے والے ناول پیسے دا معاملہ ہے زیادہ سوبے کولون دے مرکز کولون پیسے گے کے در انتنا زیادہ لون مکندیو باقی بھی سمجھ نہیں آنڈی ایک چیز رہا کامن سوال پورے پاکستان پر لوکان زبان آگئے شعور بھی بہت زیادہ ہو گیا تعلیم بھی بہت زیادہ ہو گئی مروسی سیاست انیس سو نوے بچ والے صاحب سردار محمد یوسف صاحب مروسی سیاست چیلنج کیتا جناب اس تو لوکان اعتماد کیتا لوکان نہ ووٹ دیتی مدبور ناظم بھی بڑھے وفاقی وزیر بھی لیکن سردار صاحب جس لئے ٹکٹ آپ رکھ کے دیتے تسان چاہ دیتے آپ پر بیٹے ہیں تسان بڑا انٹریسٹڈ اور آگے ہونا بھی چاہید ہے کیونکہ اس وقت مارٹن ورڈ ہے اور اس حقیقت ہے اس وقت ایک چیلنج ہویا اور الحمدللہ سیونٹی نائن تو ایک سیاست شروع ہوئی ہے ایٹی فائی بنے اس وقت بھی مروسی سلسلہ سا پھر اس بعد نائنٹی بیج لیکن اس بعد جس وقت سا پالٹیکس بھی چاہیں تو پھر ایک ٹیم بنی ہے مختلف اتحاد سارے لوگ کا نائن جس شاہ صاحب ذکر کی دا کہ عبدالعق شاہ صاحب اللہ پاک مغفرت فرما ہوئے مین والی اور امان صاحب اور انہ نائن اتحاد ہوا اندار بار بار اور لیکن مجھے دون بھی آندے رہے شاہ صاحب آس نائن چل دے رہے اور پھر اس وقت تو کہن کہ جنہے بھی فیصلے ہونے رہے اور اجتماعیت نائن فیصلے ہونے رہے جنہے بھی الحمدلللہ لوگ ساتھ اندیا سے انہا نائن فیصلے کر اور اسی بیس ہوتا ہے الیکشن ہوتا رہے الحمدلللہ کامیابی بھی ہوتی رہی پھر اس تبعہ جنہ میری وقت دوسرا کوئی آدمی الیکشن لڑا ہے لیکن جدو اسی اجتماعی طور سارے اکٹھے ہویا بیٹھے ہیں سارے جب اس وقت میاں والی اور امان صاحب اس وقت صاحب انہا جتنے بھی ساتھی یا سے بالا ساتھ خالق صاحب یا سے شاہ صاحب انہ در والد صاحب اور باقی جتنے بھی سرن ویلی تو باقی محن سرے تو انہا پھر فیصلہ ہے جی اس کو الیکشن لڑا آنے اس وقت پھر جتو الیکشن لڑائے گیا پھر پوائن سال جڑے اس وقت ایک مشکل وقت تھا دو ازار پائن در زلزل بھی سارا اور اس ویچ ایک عوام دیجلی خدمت ہوئی ہے اس بحث ہوتا ہے اگلا الیکشن بھی فیصلہ اس ہی بحث ہویا لوکان دی ایک ضرورت دو دار تیرہ ویچ ورد صاحب دوبارہ خود الیکشن لڑیا اور دو دار اٹھارا لوکان نے دیوان کی تیرہ دوسری الیکشن لڑو بنیادی طور میں سمجھ رہا کہ اس وقت اگر عوام آہ ہی بار بار آہ 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 دوسری الیکشن نہ لڑو آہ الیکشن چھوڑ دیس اگر ضرورت ہے اس عوام لڑ دی اس وست چاہ دی اللہ آج شاہ صاحب تحصیل میں آہ اس طرح شیخ شفی صاحب تحصیل میں آہ سردار شاہ خان صاحب تحصیل میں آہ اگر چھوٹا پر آہ لیاکت شوکت لیکن کسی کو سیاست بجھ کیونکہ خدمت سیاست میں لگے رہے لیکن اس طرح سردار سید غلام صاحب ڈسٹرک ناظم بنے پھر اسی طرح بالا کوڈ تو مذر شاہ صاحب کو الیکشن لڑائے گیا میاں زورمان صاحب الحمد اللہ ایم پی ایم صاحب ایم پی ایم پی ایم اتحاد اکنواز خان صاحب نال بھی کی تا شہزاد اگوشتاسو خان صاحب نال بھی مذر شاہ اپنا قاغان احمد شاہ صاحب نال بھی کی تا بنیادی طور تا اپنا سٹرک صرف عوام اگر چاہ سیتے انشاءاللہ اس طرح عزی چان نیا کی ہو اچھا توسان تی گال کے ظاہر ٹھیک ہی گالے کے ظاہر موروسی سیاست تی گال پورے پاکستان پہ کیتے جلدی لیکن بڑے اچھے طریقے تس تفسیر دیتی لیکن جو عام کار کون انہ کچھ لوگ چڑھیں اگے آون مطلب ملنے چاہی دیں وقت ساڑھے تقریبا ختم ہو گئے شاہ صاحب پیغام چاہ جناب تس اللہ کمیدہ لاک بیٹھے دیں کہ کام انہ سے پیغام دیں اس طرح جی کہ اپنی تحصیل دیں عوام انہ یہ آخنا چاہ سام انشاءاللہ برپور عوام خدمت آزر اور انشاءاللہ جلد امید جو سبائی گورنمنٹ تی طرف تو پورے حسن اور کوشش ہے انشاءاللہ تحصیل دیں عوام ضرور کوئی پانک انس اور انہ جو پیدا کرنی ہوئی اس کوشش کر سام کہ انہ آس 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 میسیج دینے آن کہ انشاءاللہ بلکل گبرانا نہیں اور انشاءاللہ کوشش ہو سی کہ آس 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 بڑی پوٹینشل آس 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 بڑی مہربانی جناب اچھا پیغام صدیتا ہے آس صدار صاحب زائر دوسران لوگ دیکھتے ہیں منصرہ دیکھتے ہیں نظار دیکھتے ہیں پورے پاکستان بجو خاص دیلی آز دیکھتے ہیں پوری دنیا دیکھتے ہیں کے پیغام دے سو اس علاقے دے لوکان سے کہ اگے مستقبل کی کرنے جان دے جی میں اپڑے میں اپڑے جیز مزارے دے عوام خصوصا اپڑے علکے دے عوام نال اگزارش کر سا کہ الحمدللہ ایک بڑا خوبصورت پروگرام کاشا ملک صاحب ہو نہیں کرتے ہیں اس کو دیکھنا بھی چاہیے دیکھتے بھی ہیں اور انشاءاللہ جیز مشکلات اس وقت تسانتے علکے دے والے نال مانسرے دے والے نال اس انشاءاللہ وہ دور حسن اللہ پاک کرم کرسی اور اسی اس جیز خواب دے ترکی دا بیتری دا الحمدللہ اس واسطے پر پور جدو جہت کرسا اور عوام نال ملک جیز 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 نال آج دے پروگرام پر چتنا کو جی جناب آج سندی مراکات سندار شاہ جان یوسف نال مانسرہ دے سیاست ایک بڑا نائے دو ترہ وری امین اوی دو وری امین اے سید ابراہیم شاہ تحصیل جیرمین تحصیل بالا کور دے بالا کور منسرہ دے سیاست دے دے سیاست دے منتخب نمائن دے ان دن انہ صرف ووٹ نہیں دینا دا پھر انہ سپورٹ بھی چاہی دی دی انہ آپ رابطے رکھے کرو اپنے کمان دے والن انہ یاد کران دے کرو تاکہ نہ یاد رہن دے اسی طرح مسائل اللہ سن اور ایک اچھا منتخب نمائندہ ہوئی ہند ہے کہ جڑا لوکان دے دل آم بے بسے انشاءاللہ اگلے پروگرام بے کسی نمائند مقام تو نمائند مذبان آرد سن خبز آزر 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 کاشف ملک تساری ٹیم آد اجازت اللہ سن دے آزر